ریک کے بعد آپ کو بتائیں کراچی کی شارعہ فیصل پر جماعت اسلامی کے زیرہ تمام غزہ ملین مارچ نرسری کے مقام پر سٹیج قائم کیا گیا ہے شارعہ فیصل کے دونوں ٹریک بند کر دیئے گئے ہیں غزہ ملین مارچ سے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نائم و رحمان خطاب کریں گے مناظر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں نرسری کے مقام پر سٹیج قائم کیا گیا ہے اور شارعہ فیصل کے دونوں ٹریک بند کر دیئے گئے ہیں کراچی کی شارعہ فیصل پر جماعت اسلامی کے ذریعے تمام غزہ ملین مارچ کا احتمام کیا گیا ہے اور کچھ ہی دیر میں امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نائم و رحمان خطاب کریں گے موترام امیر جماعت اسلامی پاکستان موترام امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نائم و رحمان خطاب کریں گے و بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علا تجم من عذاب علیم تؤمنون باللہ و رسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بانوالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم من کنتم تعلمون صدق اللہ علیہ لکل عزیم محترم جناب محمد حسین مہنتی صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ محترم جناب نصار احمد پھولو صاحب صدر پاکستان پیپس پارٹی صوبہ سندھ برادر محترم منم زفر صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی جناب پقار مہتی صاحب آغا رفی اللہ صاحب ذمہ داران جماعت اسلامی میرے بہت ہی عزیز بھائی صاحب ابو مریم صاحب باقر زیدی صاحب اور مختلف تاجر تنظیموں سے تعلق رکھنے والے سندھکار بہت سارے یہاں پر موجود ہیں وقلہ برادری موجود ہیں علماء اکرام موجود ہیں اور طلبہ موجود ہیں میں آپ سب لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں تاریخی ملین مارٹ یہاں شعرہ فیصل پر منعقد کیا ہے یہ ملین مارٹ یہ کسی جماعت کا نہیں بلکہ اہل غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کا ملین مارٹ ہے یہ ملین مارٹ کسی پارٹی کا نہیں بلکہ فلسطین کی جو مضاہمتی تحریک ہے اس سے اظہار یکجہتی کا ملین مارٹ ہے یہ ملین مارٹ ترقیقت پوری امت کی طرف سے ایک اظہار یکجہتی ہے کہ فلسطین کے مجاہدو تم ایک بہت بڑی طاقت سے لڑ رہے ہو اسرائیل کے پاس بہت بڑی فوجی طاقت بھی ہے ٹینک بھی ہیں بم بھی ہیں میزائل بھی ہیں اور اسرائیل خود سب سے بڑا دہشت کر دے اور اس کی پشتبانی کرنے والا امریکہ بھی ایک بڑا دہشت کر دے یہی تو وجہ ہے کہ ایک طرف تو اسرائیل ہمارے بچوں کو شہید کر رہا ہے تیتالیس ہزار لوگ زائد بچے اور عورتیں ہیں اور خیموں تک پہ بمباری کر رہے ہیں ہسپتالوں پہ بمباری کر رہے ہیں کھانے پینے کی چیزیں بند کر دیتے ہیں قہد سامانی کر دیتے ہیں اور اس دہشت گردی پر امریکہ اسرائیل کی پشت پر کھڑا ہوتا ہے ابھی یو این او کا اجلاس جاری تھا اور اس اجلاس کے دوران اسرائیل نے اپنے توسی پسندانہ آزائم کا اظہار کیا اور نیتن یاہو نے وہ نقشہ پیش کیا جس میں اس کی چارہیت نظر آ رہی تھی وہ معاملہ صرف فلسطین تک نہیں رکھنا چاہتا وہ حجاز مقدس تک پہنچنا چاہتا ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ گریکہ اسرائیل ہے ہم مشرق مشرق وسطہ کی نئی جو ہے نقشہ بندی کریں گے وہ دھڑلے سے یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم نیل سے لے کر فراد تک گریکہ اسرائیل بنائیں گے لیکن افسوس کی بات ہے کہ اقوام متحدہ کی موجودگی میں یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اس کو لگام دینے والا کوئی نہیں ہے جن ممالک نے واتاو کیا انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں لیکن مسئلہ صرف قراردادوں کا نہیں ہے مسئلہ صرف واٹ آؤٹ کا نہیں ہے جب انسانیت کو اس طرح سے برباد کر رہا ہے اسرائیل تو دنیا کو کچھ اور کرنا چاہیے لیکن امریکہ کو اسرائیل کو اسلاح فرام کر رہا ہے امریکہ تو اسرائیل کے لیے بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے صدارتی الیکشن میں تو نعرہ ہونا چاہیے امن کا لیکن امریکی صدارتی الیکشن میں جو بات دونوں امیدوار کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے بڑھ کر سفت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں گویا زائن نظم کے لیے یہ دونوں امیدوار اعلانات کر رہے ہیں اس سے امریکہ کے حکمران طبقے کی ذہنیت کا پتا چلتا ہے انسانیت دشمنی کا پتا چلتا ہے برطانیہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے لیکن الحمدللہ دنیا پر کے بازمیر انسان وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں خود امریکہ میں امریکی حکومت کے خلاف ملینز کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں یورپ میں نکلتے ہیں اور مسلم دنیا میں بھی لوگ غزہ کے مجاہدوں کے ساتھ ہیں اسرائیل کے خلاف ہیں لیکن ہمارا عالمیہ یہ ہے ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ جو حکمران ممالک ہیں مسلمان ممالک جو عرب ممالک ہیں وہ اپنا روح لدہ نہیں کر رہے ہیں کیسے ممکن ہے کہ ستر اسی لاکھ فوجیں اسلامی دنیا میں موجود ہوں پروفیشنل آرمیز موجود ہوں میزائل ٹکنالوجی موجود ہوں ٹینک موجود ہوں بیٹرین ائر فوسز موجود ہوں اور ایٹم بم تک موجود ہوں اور ایک چھوٹا سا ناسور اسرائیل جس کو نہت فلسطینی شکست سے دوچار کر چکے ہیں سات اکیوبر دوہزار تئیس کو لیکن وہ نہتے لوگوں پہ بمباری کر رہا ہے تو یہ طاقت کیسے اس کو ملی ہے اس کی یہ ملی ہے کہ ہماری یہ فوجیں ہمارے یہ ممالک ہمارے یہ حکمران اسرائیل کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے اسی نوے لاکھ کی آبادی کا اسرائیل ہے ڈیڑھ سو سے دو سو کرو مسلمان دنیا میں بستے ہیں ستر فیصد وسائل دنیا کے مسلم ممالک میں موجود ہیں دنیا کی جتنی بڑی گزرگاہیں ہیں جہاں سے دنیا کی اسی فیصد تجارت ہوتی ہے دہرے سوید ہو یا کیسپین کا علاقہ وہ سب مسلم حکمرانوں کے کنٹرول میں ہیں پھر کیسے اسرائیل ہمارے بچے شہید کر رہا ہے کیسے وہ فارس فورت بم پھیکتا ہے جھلسا دیتا ہے ایسے بم پھیک رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کی لاشیں ملٹ ہو جاتی ہیں اور میں ان غزہ کے مجاہدوں کو سلام پیش کرتا ہوں ان بچوں کو سلام پیش کرتا ہوں ان عورتوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو جھک نہیں رہے جو دب نہیں رہے دیئیس لاکھ کی آبادی ہے غزہ کی نوے فیصد گھر برباد کر دیئے ہیں باروت کا ڈھیر بنا ہوا ہے روز بمباری ہو رہی ہے اور ساری بیلڈنگیں مسمار ہیں ہزاروں لاشیں اس کے اندر موجود ہیں جن کے پیاروں کی لاشیں دبی ہوئی ہوں جن کے بچے شہید ہو چکے ہوں دیئیس لاکھ میں سے ایک بچہ ایک جوان ایک بڑی عورت کوئی جوان خاتون کوئی بزرگ ایسا نہیں ہے جو کہتا ہو کہ ہم ہتیار ڈالتے ہیں اسرائیل کے آگے جھکتے ہیں سب ککر کھڑے ہوئے ہیں